سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں تو کہہ رہتے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ آج کا اپریڈی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی بائک کا کام کروانے کے لیے جانا ہوتا ہے میرے بائک کی حالت بہت خاصت ہوئی ہوتی ہے اب بلوگ دیکھ کے آپ کو سمجھا جائے گی کہ بائک کے تقریباً سارے ہی پارٹس چینج ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ تو میں آجاتا ہوں میکینک کے پاس سب سے پہلے تو اپنے بائک کے ویل کا اگلے ویل کا ہب کھلوانا ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو ہوتا ہے بیرنگ وہ ٹوٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ بائک کے اگلے ویل کھولتے ہیں اگلے ویل کھولنے کے بعد اس کا بیرنگ وغیرہ چینج کرنے شروع کر دیتے ہیں بیرنگ چینج کرنے کے بعد اب مرلہ شروع ہو جاتا ہے اس کو آئل چینج کرنے کا تو آئل چینج کرنے کے لیے اس کا سب سے پہلے پہلے لینچے سے نوزل کھولتے ہیں اور اس کا جو پرانا آئل ہوتا ہے اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں پھر پرانا آئل نکالنے کے بعد اس میں نیا مبلائل ڈالتے ہیں یہ ہوتا ہے پونہ لیٹر کا مبلائل کا ڈبا ہوتا ہے جو اس کے اندر پورا ہی ڈال جاتا ہے مبلائل وغیرہ ڈالنے کے بعد اب مرلہ شروع ہو جاتا ہے اس کی ٹیوننگ کا سب سے پہلے یہ اس کا کاربوٹر کھول لیتے ہیں اس کی سفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد سے اس کا فلٹر نکالتے ہیں اور ائر فلٹر کی بھی سفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں موسیقی 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 مکمل کرنے کے بعد میں چل پڑتا ہوں آپ سے اپنے گھر کی طرف امید کرتا ہوں آپ کو ویلوگ پسندہ لائک کمنٹ سبسکرائب شیئر لازمی کی ایک ٹھیک ہے ایک تو لائک اور شیٹ ٹھوک دیجئے پانچہزار لوڈے دیکھ جانا چاہیے یہ چار ہزار کے لیے میں یہاں پہ نہیں کھڑا ہوں پورا سال محنت کرتا ہوں آپ کے لیے بیٹا ایسا نہیں چلیں گا ایسا نہیں چلیں گا لائک ٹھوکی دبا کے لائک ٹھوکی کیجئے ملتے ہیں ایک نئے لوگ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ